موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین مشرقین مکہ پوری طرح اپنی تمام تدبیروں میں ناکام ہو چکے ہیں حبشا کی طرف سے بھی انہیں ناکامی ہاتھ لگی ان کے دونوں آدمی عمر بن عاس اور عبداللہ بن ربیعہ ناکام واپس آ چکے ہیں اب جب مشرقین مکہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا دائرہ اختیار صرف مکہ کے اندر ہے باہر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھیوں کا کچھ نہیں بگار سکتے تو اب انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا خطرناک فیصلہ یہ کیا کہ یا تو اس دعوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو طاقت کے بل پر روک دیا جائے یا پھر ان کا مکمل طور سے صفایہ کر دیا جائے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے تیاری کر لی دوسرا والا راستہ ان کے لیے مشکل تھا کیوں؟ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دوسرے ان کے ساتھ ابو طالب بھی تھے جو ان کے درمیان یعنی مکہ والوں کے درمیان سن و شرف میں اور عہدے اور مقام میں ایک جو ہے سردار قسم کے آدمی تھے ان کے رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قتل نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے سوچا کی چلو ان کے کفیل یعنی ابو طالب سے ملاقات کر لی جائے چنانچہ ان لوگوں کا ایک وفد ایک جماعت ایک گروپ ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور ابو طالب سے کہنے لگے ابو طالب آپ ہمارے درمیان سن و شرف میں ممتاز ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے سردار ہیں آپ اعزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا اب ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کا بھتیجہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دے ہماری اقلوں کو پاگل کہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے ابو آپ ہمارے راستے سے ان کو ہٹا لیں ورنہ ہمارے درمیان ایسی جنگ چھڑ جائے گی کہ ہم دونوں میں سے ایک فریق کا خاتمہ ہو کر کے رہے گا اور پھر وہ لوگ چلے گئے ابو طالب پر مکہ کے مشرقین کی اس دھمکی کا بڑا گہرہ اثر ہوا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے بھتیجہ مکہ کے مشرقین آئے ہوئے تھے یہ لوگ آئے تھے ایسی ایسی بات کر کے گئے ہیں بھتیجہ میرے کندے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چچا کی زبان سے جب آپ نے سنا تو کہا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں باز آ جاؤں میں ہرگز ہرگز باز نہیں آ سکتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے آپ پلٹ کر واپس جانے لگے تو آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا اور کہا بھتیجہ جاؤ جو چاہو کرو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا واللہ لن یصلو الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینہ فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَضَةً وَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ وَيُونَ فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ پورا لشکر لے کر آئیں تب بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرے زندہ رہتے ہوئے یا آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جائیے آپ اپنا کام کیجئے اور اس بات سے آپ کو خوشی ملنی چاہیے آپ کی آنکھوں کو تھنڈک ملنی چاہیے ادھر مشرقین مکہ ایک بار پھر سے ناکام ہو گئے یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور جب مکہ کے مشرقین نے یہ دیکھا کہ ان کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کنٹینیو اپنا کام کرتے جا رہے ہیں ابو طالب نے ان کو نہیں روکا تو پھر ایک دوسری تدبیر ان لوگوں نے اختیار کیا ولید بن مغیرہ کا لڑکا تھا عمارہ نام کا بڑا خوبصورت تھا اس کو لے کر کے یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہا ابو طالب یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے آپ اس نوجوان کو اپنے پاس رکھ لیں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اس بچے کی اس نوجوان کا سب کچھ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اور آپ اس کے سب کچھ ہوں گے آپ اپنے بھتیجے کو دے دیں ہم ان کو قتل کر دیں گے اس طریقے سے ہمارا کام جو ہے ہو جائے گا ابو طالب نے کہا نہایت ہی غلط فیصلہ تم کرتے ہو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک لڑکا دو میں اسے پالوں پوسوں اس کی تربیت کروں اسے بڑا کروں اور اپنے بھتیجے کو میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے پھر متعم بنادی نے کہا واللہ ان لوگوں نے انصاف کی بات کہی ہے آپ کو ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہو تم لوگوں نے ہرگز ہرگز انصاف کی بات نہیں کی ہے یہ دونوں تدبیریں ناکام ہو گئی یہاں پر بھی مشرقین ناکام ہو گئے ابو طالب نے جواب دیا اور یہ بات ہے سن چھے نبوت کی نبوت کے چھٹے سال کی یہ بات ہے جہاں پر ابو طالب کے سامنے پیش کیا گیا یہ دونوں آفر یہ یہ دونوں تجویز اور تدبیر مشرقین مکہ کی ناکام ہو گئی اور جب ناکام ہوئی تو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا وہ قتل کا فیصلہ کیسے کیا اس پر عمل کرنے کے لئے کیا کیا پلاننگ کی یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ